بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو کے ساتھ وقت باورچن میں خوش آمدید گھٹنوں کا درد آج کل بہت عام ہو گیا ہے کیا چھوٹے کیا بڑے سب ہی گھٹنوں کو لے کر بہت پریشان ہیں ٹانگوں میں درد کمر میں درد گھٹنوں سے آوازوں کا آنا یا کھچاؤں محسوس ہونا پنگلیوں میں درد رہنا کمر کے نشلے والے حصے میں اکثر درد کا ہونا ہے یہ کمزوری نہیں یہ بلکہ ہڈیوں کی کمزوری کے وجہ سے ہوتا ہے جو کہ کیلشیم اور ویٹمین ڈی کی کمی کو ظاہر کرتا ہے ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں تو وہ آپ کو مہنگی مہنگی دوائیاں دے دیں گے ملٹی ویٹمین اور کیلشیم کی دوائیاں دے دیں گے لیکن اس سے آپ کے درد ختم نہیں ہوتا بلکہ وقتی طور پر تھوڑا کم ہو جاتا ہے یہ درد اگر آپ کو کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ یہ اتنی شدت اختیار کر لیتا ہے کہ آپ کو انجیکشنز بھی لگوانے پڑتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ درد ختم نہیں ہوتا صرف ان دو چیزوں کے استعمال سے آپ کی یہ سارے درد غائب ہو سکتے ہیں ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اچھی طرح سے دیکھیں کوئی سٹیپ مس نہ کیجئے گا تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سے بنا سکیں اور اپنی ہڈیوں کا درد ٹھیک کر سکیں سب سے پہلے آپ نے ایک کپ پھول مکھانے لینا ہے جس کو فاکس نٹ بھی کہتے ہیں اس کو آپ نے ہلکی آنچ پر فرائے کر لینا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے اور پھر اس کو پاودر بنا لینا ہے اس کے علاوہ آپ نے ایک کپ لینا ہے گوند کا تیرہ اس کو بھی آپ نے فرائے کرنا ہے لیکن دو چمچ دیسی گھی میں فرائے کرنا ہے جب اس کا رنگ بدل جائے اور یہ ایسے تھوڑا سا پھول سا جائے اور کریسپی سا ہو جائے پانچ منٹ تقریباً اپنے ہلکی آنچ پر اس کو فرائے کرنا ہے اور پھر اس کو بھی نکال کر ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے پھول مکانے اللہ کی خاص نعمت ہے یہ ایسا بھی کمزوری دماغی کمزوری ہڈیوں کی کمزوری آئرن کی کمی جسمانی درد لیکوریا کمر درد بالوں کا گرنا چہرے پر جھوریوں کا بننا ان مسائل کو حل کرتا ہے گونت کتیرہ اس میں پروٹین ہوتی ہے جو کہ جسم کی افضائش کیلئے ضروری ہوتی ہے اس میں کاربوہیڈریٹ وافر مقدار میں ہوتا ہے جو کہ پورے دن کے کام کیلئے جسم کو طاقت دیتا ہے اس میں ڈائیٹری فائبر ہوتے ہیں جو کہ نظام حضن کو ٹھیک رکھتے ہیں اور قبض نہیں ہونے دیتے گونت کتیرہ میں کیلشیم فوسفورس اور میگنیشیم بھی وافر مقدار میں ہوتا ہے جو کہ آپ کی ہڈیوں کو مضبوط رکھتا ہے گونت کتیرہ فرائے ہو چکا ہے اس کو ہم نے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دینا ہے اور اب ہم نے پھول مکھانے جو کہ تھنڈا ہو گیا ہے تو اس کو ہم نے پاودر بنا دینا ہے اچھی طرح سے اگر اس میں کوئی گھٹلی وغیرہ نہیں ہونے چاہیے کوئی موٹا پیس نہیں ہونا چاہیے اچھی طرح سے آپ نے اس کا فائن پاودر بنا لینا ہے یہ پھول مکھانے کا پاودر بن گیا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا اس کا پاودر بن گیا ہے اب اسی طرح سے جو گونت کتیرہ ہے وہ بھی تھنڈا ہو چکا ہے اس کو ہم ایک باول میں نکال لیں گے اور جو گونت کتیرہ تھنڈا ہو چکا ہے اس کا بھی ہم نے فائن پاودر بنا لینا ہے اچھا یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ پاودر کون کون کھا سکتا ہے یہ پاودر جو ہے چاہے بچے ہوں یا بڑے ہوں سب ہی اس کو کھا سکتے ہیں چاہے پریکننٹ لیڈیز ہوں یا فیڈنگ مدرز ہوں سب ہی اس کو کھا سکتے ہیں بڑے لوگ بھی اس کو کھا سکتے ہیں ہر عمر کے لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں مگر پندرہ سال کے بعد پندرہ سال سے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے ان کے لیے ایک الگ ہڈیوں کے اگر ان کو ہڈیوں میں درد ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک الگ نسخہ ہے اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر سکتی ہوں اس کے استعمال کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گی یہ دیکھیں گوند کا تیرہ کا بھی پاودر بن گیا ہے اب ہم نے ان دونوں پاودر کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس مکسی جار میں سے نکال کے ہم نے دونوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس میں چونکہ دیسی گھی بھی استعمال ہوا تھا اس کی اپنی افادیت ہے ہڈیوں کے لیے وہ بھی بہت زیادہ مفید ہوتا ہے تیسی گھی آپ کے نظام حضم کے لیے بہت مفید ہے اور کبس کشا بھی ہے اس میں وائٹیمنز بھی کافی مقدار میں موجود ہوتے ہیں اور یہ آپ کے ہڈیوں کے لیے بھی ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بھی بہت مفید ہیں تو یہ ہمارا جو مکسچر بن گیا ہے ہمارا جودوئی پاودر بن گیا ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں آپ نے تقریباً ایک ٹی سپون کا روزانہ استعمال کرنا ہے صرف تین دن کے استعمال سے آپ کو اس سے بہت فرق محسوس ہوگا صرف تین دن آپ استعمال کریں گے تو آپ کو بہت افاقہ محسوس ہوگا اس کو آپ نے کسی بھی ائر ٹائٹ جار میں رکھ لینا ہے اور چھ سات مہینے تک آپ اس کو آرام سے استعمال کر سکتے ہیں کوشش کریں اس کو تھنڈی جگہ پر رکھیں کیونکہ اس میں دیسی گھی کا استعمال ہوا ہے تو اس کے لیے ایک سچ چونٹیاں اگر ابھی آ جاتی ہیں یا خراب ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے باقی یہ خراب نہیں ہوتا کیونکہ یہ خوشک چیزیں تھیں ساری پاودر بن گیا اس کا تو آپ اس کو چھ سات مہینے تک آرام سے استعمال کر سکتے ہیں یہاں آپ سے ریکویسٹ کروں گے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس کو سپورٹ کریں اور لائک اور شیئر بھی ضرور کیا کریں اور کومنٹ بھی کیا کریں تاکہ آپ مجھے پتا چلے کہ آپ کیوں میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں سارے جی ہمارا پاودر تیار ہو چکا ہے اب میں آپ اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتاؤں آپ نے صبح ناشتے کے وقت نیم گرم دودھ لینا ہے ایک کپ اور اس میں تقریباً ایک ٹی سپون یہ پاودر اس میں ڈال کے اور اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو پی لینا ہے ناشتے کے وقت آپ اس کو استعمال کریں دودھ میں اور نیم گرم دودھ استعمال کیا کریں اور اگر آپ کو دودھ پسند نہیں ہے تو آپ اس کو پانی میں بھی ڈال کر پی سکتے ہیں مگر دودھ بہترین غزہ ہے اور دوائی کے استعمال کے لیے یہ دوائی کے اثر کو دبنا کر دیتا ہے اگر آپ چاہیں ویسے تو اس کا کوئی خاص ذائقہ نہیں ہے لیکن اگر آپ ایسے نہیں اس کو پی سکتے تو آپ اس میں ٹیسٹ لانے کے لیے اس کو میٹھا کرنے کے لیے اس میں چینی شکر شہد یا مصری کسی بھی چیز کا استعمال کر سکتے ہیں اچھا ایک اور اہم بات کہ ویسے تو تین دن میں ہی اس کے استعمال سے آپ کو افاقہ محسوس ہوگا لیکن آپ اسے اپنے خوراق میں ہمیشہ بھی شامل کر سکتے ہیں اگر آپ کو بی بی کا مسئلہ ہے اور کوئی مسئلہ ہے تو آپ بے خوف ہو کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کا کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے یہ پاوڈر استعمال کرنے کے بعد لازمی میرے ساتھ شیئر کیجئے گا کہ آپ کو اس سے فرق پڑایا نہیں اور میرے چینل کو سپورٹ کریں سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں آج کے لئے اتنا ہی اپنے دعاوں میں یاد رکھیں آپ بات رہیں خوش رہیں جزاک اللہ اللہ حافظ